یہ ٹورنمنٹ ساؤتھ افریقہ کے لیے بہت ہی شاندار جا رہا ہے پہلے میچ سے لے کر دوسرے میچ تک انہوں نے دو ٹیموں کو پچھاڑ کے رکھ دیا ساؤتھ افریقہ اس ٹیم لیڈ کر رہا ہے تمام ٹیمز کے اگینس ساؤتھ افریقہ نے سری لنکا کو دھویا اچھی طرح دھویا چار سو اٹھائیس رنز بنا ڈالے آج اسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو گیا رنانس کا بہت بڑا حدف دے دیا اس میچ کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے انٹروڈکشن اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چھوٹی دنیا میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محمد طاہر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ کی اور ان کی آؤٹ کلاس بولنگ کی ٹیمپا باووما کی کپتانی میں یہ ٹیم کچھ کرنے کے لیے گراؤنڈ پر اتری ہے جو پہلے دن پریس کانفرنس ہوئی تھی کیپٹنز کی جس میں ٹیمپا باووما سوئے ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو سب لوگوں نے ان کا مزاگ اڑایا ان کو ٹرول کیا لیکن انہوں نے لگتا ہے اس ورلڈ کپ میں تھان لی ہے کہ کسی کو چین سے جینے نہیں دیں گے کیونکہ کسی بھی لیجنڈز کی سیم فور سیم فائنلس ٹیم میں ساؤتھ افریقہ تھی ہی نہیں ایک دو کے علاوہ جو کہ ان کے اپنے ساؤتھ افریقنز تھے تو اب نمبر ون پر آ گئی ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نمبر ٹو پہ ہے نیوزیلینڈ نمبر تھری پہ ہے انڈیا نمبر فور پہ ہے پاکستان ابھی تمام ٹیمز کے دو دو میچز کمپلیٹ ہو چکے ہیں پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی مقابلہ آگے بہت سخت جاری ہے پتہ نہیں اسٹریلیا کیا کر رہی ہے اسٹریلیا ہی ہے نا پانچ ٹائم ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم ہی ہے نا اسٹریلیا کیا ہو گیا ہے اسٹریلیا کو پچھلے میک پہ 199 آل آؤٹ اس میک پہ 177 آل آؤٹ ساؤتھ افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کوئنٹن ڈی کوک اور ٹیمپا بابوما کی پارٹنرشپ سے آغاز کیا جو کہ اچھی پارٹنرشپ جا رہی تھی کوئنٹن ڈی کوک نے سینچری کی اس میچ میں اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کٹ کے سب پلیئرز نے کانٹریبیٹ گیا اور یہ ٹیم ٹوٹل پہنچا 311 رنز پر اس کے تاقب میں اسٹریلیا کی ٹیم تقریبا تقریبا 70 رنز پر 6 آؤٹ ہو چکے تھے کمپلیٹلی اس کے بعد لابوشین اور میچرس ٹارک نے اچھی پارٹنرشپ لگائی 60-70 رنز کی جس کے مدد سے اسٹریلیا کی ٹیم پہنچی 177 آل آؤٹ تو یہ تھی آج کی میچ کی بہت ہی چھوٹی سی سمری کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے آج اسٹریلیا کو ظاہر ہونے ہی نہیں دیا کہ وہ ایک سٹرونگس ٹیم ہے اس کو ایسے دھویا جیسے اسٹریلیا بنگلہ دیش افغانستان یا نیدر لینڈ کو دھوتی ہے تو آج کا میچ تو بہت ہی شروع میں سے تو لگ رہا تھا اسٹریلیا چیس کر لے گی لیکن اسٹریلیا جو ہے اس ٹائم گیدر کی طرح ہوئی ہے یا پھر وہ سب کو موقع دے رہی ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھو میں آپ سب کو مار کے آگے ہوں گی کیونکہ اسٹریلیا کی ٹیم وہ ٹیم ہے جو کبھی بھی کم بیک کر سکتی ہے اور کسی ٹیم کو بھی کہیں بھی کسی بھی وقت بہت بری طرح ہرا سکتی ہے لگتا ہے اس کی آنکھیں جو ہیں آگے پاکستان کے میچ پر ہوں گی تو پاکستان کو ہوشیار رہنا چاہیے تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے تاکہ پاکستان ٹیم سیچڈے والے دن بھارت کے خلاف اچھے کھیل کا مظاہرہ کر کر یہ میچ جیتے کیونکہ لازٹ ٹیم سے چار میچز ہیں جو انڈیا پاکستان سے جی چکی ہے جس کے بعد سے پاکستان کی وہی حالت ہو چکی ہے کہ انڈیا کے آگے یہ ٹیم نہیں چل سکتی باقی ٹیموں کے آگے چل رہی ہے تو امید کرتے ہیں ہفتے کا میچ جو ہے وہ کلاس ہو تو بہت سے میچز باقی ہیں ابھی تو جیسے کہ کل کا میچ نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہے جو کہ ایک نارمل میچ ہے اور پوائنٹ سٹیبل کے اعتبار سے کل نیوزیلینڈ بھی جیتا جا رہا ہے کیونکہ تین میچز پھر جیت جائے گا بنگلہ دیش بھی پہلا میچ جو افغانستان کے خلاف جیتی وہ بہت ہی اچھا میچ تھا لیکن دوسرے میچ میں وہ کلیپس کر گئی تو امید کرتے ہیں ہمارے بنگلہ دیشی بھائی کل جیت جائیں تاکہ نیوزیلینڈ کو بھی احساس ہو کہ وہ صرف اکیلی ورلڈ کپ کھیلنے نہیں آئی اس کے علاوہ اور بھی ٹیمیں کانٹریبیوٹ کرنے آئی ہیں اسی طرح بڑی بڑی ٹیمز کو بھی ایک ایک دو دو میچز ہارنے ہوں گے تاکہ اس پورے ٹورنمنٹ میں ٹویسٹ آئے ورلڈ کپ کے بہت سے میچز ابھی باقی ہیں سب سے زیادہ جو میچز اس ٹائم نظر میں ہیں وہ ہے پاک بھارت میچ جو کہ چودہ اکتوبر کو دوپہ ڈیڑھ بجے پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوا ہوگا اور وہاں ہوگا جہاں پہ اس ٹائم ورلڈ کا سب سے زیادہ کیپیسٹی والا کراؤڈ والا گراؤنڈ ہے احمد آباد اور وہاں پہ اس ٹائم بہت ہی جو شخروش سے استقبال ہو رہا ہے ٹیمز کا اور بینرز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تمام ہوتلز کی بوکنگ بند ہے لوگوں نے ہسپٹلز میں اپنے ایک ایک مریض کو ایڈمیٹ کرنے کے بہانے وہاں پہ رہنے کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ وہ احمد آباد کا میچ پاکستان برسس انڈیا دیکھ سکے کیونکہ سب انڈیا پاکستانیوں کو تو خیر انہوں نے ویزاز نہیں جاری کیے لیکن انڈینز تقریبا انڈیز ہی ہوں گے تقریبا ایک لاکھ تیس ہزار شائعکین کی متوقع آمد ہے تو امید کرتے ہیں کہ کل کا میچ تو ہوگا ہی ہوگا لیکن پرسوں کی میچ پر بھی نظریں ہیں کل بھی ہماری ویڈیوز آئے گی پرسوں بھی آئے گی اور سنڈے والے دن بھی ضرور آئے گی دعا کرتے ہیں پاکستان اور پاکستانی پاکستان کرکٹ ٹیم کی ان کامیابیوں سے خوش رہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے کھلاری اچھا کھیل کا مظاہرہ کریں انڈیا کے خلاف تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل چھوٹی دنیا ٹو پوائنٹ زیرو کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل پہ آ کر آپ ضرور ہماری ویڈیو ووچ کریں اگر آپ کو ان ویڈیوز میں کچھ پسند آئے تو پولو کر دیں پلیز تینکیو سو ماج تاہر خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا رکھئے گا خیال اللہ حافظ